موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈاریک بات کی ہے کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ڈاریک موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے فرحون کی فوج جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور فرحون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پر بلائیا اور کہا اے موسیٰ ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے اس کے لئے تمہیں کوہیتور کے پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور چالیس دن تک موسیٰ علیہ السلام کوہیتور کے پہاڑ پر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش سہر کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ بات غلط ہے دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن آخرت میں جنتی جب جانت چائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مہراج پر گئے تو آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا جیسا کہ بخاری کی روایت ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام کرو تم اس پہاڑ کو دیکھو جس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی اتاروں گا تم اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لوگے جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ایسی خواہش نہیں کروں گا ایسا مطالبہ کبھی نہیں کروں گا کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا کہ ان کی قوم نے بچھرے کو اپنا محبود بنا لیا تھا ان کے قوم میں سامری نامی کا ایک آدمی تھا اس نے سونے کو پگلا کر ایک بچھرہ تیار کیا اور اس بچھرے کے اندر کچھ ایسا سسٹم بنا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو بچھرے سے آواز نکل دی تھی تو بنی اسرائیل سے کہا اس سامری نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اس سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو بنی اسرائیل اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچھرے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پیڑے اپنے بھائی حارون کو پڑکڑا جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے اور کہا کہ میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا تھا تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے میری قوم بچھرے کو خدا مان رہی ہے اور بچھرے کی عبادت میں لگ گئی ہے حارون علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے میری بات سن لے مجھے چھوڑ دے یہ سب آپس میں جھگڑ رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے دیکھا اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا میں نے اور کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو بولا تو نے یہ کیا کیا ہے تو نے بچھرے کو کیوں بنایا ہے تو سامری نے جواب دیا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو سونے کے ساتھ ملا کے میں نے یہ سونے کا بچھرہ بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری سن آج کے بعد سے تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا تیری یہ سزا ہے تو نے بچھرے کو محبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تُو زندگی بھر کسی سے مل نہیں سکے گا اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوٹا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو کہتا مجھ کو مت چھوو مجھ کو مت چھوو اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا یہ جو سونے کا محبود ہے دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا کہا دیکھو جس کو تم محبود بناتے ہو اس کا ہم یہ حال کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کیجئے کومنٹس پکس میں شکریہ